اسلام علیکم ویڈز ویلکم ٹوی چینل دیکھو سیگر جانل اور آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ارباس ون پلس کے فون کے پر ہمیں بات کریں گے ون پلس نائن پرو 5G سمارٹ فون سب سے پہلے اس کی پرائز آتی ہے جو کہ ہمارے پاس ایک لاکھ پین سے ایٹر ہزار ہے یعنی کہ 1,65,000 پاکستان مارکٹ میں اب ادھر دوستو بات کرتے ہیں اس کے فیچر سپیسیفکیشن میں کلیر کر دوں آپ کو منٹن کر دیں یہ 5G سمارٹ فون ہے اور بہترین سمارٹ فون ہے فل سپیسیفکیشن کے ساتھ اب دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا انڈروائیڈ مجل آتا ہے ساتھ ساتھ آگے پاس کریں اس کے دسپلے کے ساتھ سکس پائنٹ سیون انچیز کی لارڈ سکرین ہے اور ادھر پاس ہے کہ ہمارے پاس ایمولیڈ سکرین ہمارے پاس میں امیلی بیل ہے 1.000.000 ملٹی ڈچ کلر کے ساتھ ساتھ قریلہ کلاس کے کونرس میں لگا ہوئے ہیں ادھر پاس اس کے ریم روم کی کریں ریم روم میں ہمارے پاس دو ایک ہمارے پاس ہے 8GB کے ساتھ ہاتھ 128GB اور دوسرا ہے 12GB کے ساتھ 256GB یعنی کہ 8GB 128GB اور 12GB 256GB ریم روم سٹوریج بھی اس کے بات کر رہا ہوں اس کے کیمرا سچنا بہت بہترین ہے ابھی تک آئیپون سے بہترین ہے کیونکہ دوستو اگر دیکھا جائیں ہماری کنچیز میں ہی پاپلر ونپلس کیوں نہیں ہے اس کی سپیسیفکیشن کے حوالے سے اس کی پرائز بھی بہت داد ہے پاکستان 3rd world country ہے انشاءاللہ اوپر درقی کرے اوپر آئے 1st world میں دوستو 1st world countries میں کیا ہوتا ہے کیونکہ سپیسیفکیشن کو دیکھتے ہیں مگر پرائز کی حوالے سے دوستو وہ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں فون ہمارے یہاں پر اتنے مہنگے فون کوئی خریدتا نہیں ہے لاکھ رو پر بہت کم کھیتے ہیں ہمارے یہاں پر کمپیریزن ہوتا ہے سیمسنگ اور ایپل کے وہاں پر کمپیریزن ہوتا ہے تیسرا کیمرہ دوستو وہ 50 میگا پکسل کے ہیں وہ ہے اس کا ultrawide اور چوتھا میگا کیمرہ دوستو وہ 48 میگا پکسل کے ہے جس کو میکرو ہے یعنی کہ اتنا زیادہ اس کی سپیسیفکیشن ہے کیا آپ دے سکتے ہیں فرنٹ میں دوستو اسی طرح اپنے فرنٹ میں انہوں نے کیمرہ سپیسیفکیشن کیزارہ کم رہا کیا جو کہ 16 میگا پکسل کی ہے مگر اس میں دوستو ہمارے کچھ ڈوال پلیش لائٹ ہے اور اس کے 1080 سے بھی اس کی ہائی پکسل ریکارڈنگ اس میں 4 کے 8 کے تک یہ جاتا ہے اسی طرح دوستو اس کے سکرین ریزولیشن کی بات کرنے ہیں ریٹس کے تو 120 ہرٹس ہمارے پاس میں سکرین ریزولیشن ریٹ میں رہے ہیں ادھر دوستو بات آتی ہے اس کے ہمارے پاس بیٹری کی بیٹری ٹائمی دوستو کی خاص طرح امداز اتنی اچھی نہیں ہے کم از کم 5000 ایمی ایمی ایس ہونی چاہیتی اس پیسیفکیشن کے ساتھ مگر اس دو 2.330 مح مہٹری ہمارے پاس ٹھیک ہے مگر اس میں ہمیں فاس چارجن دی گئے فاس چارجن میں بیتری دی گئے یعنی کہ دوستو اگر آپ والس چارجن کریں تو آجھے گھنٹے میں پل چارج ہو جائے گا 29 میرے پل چارج ہو جائے گا اور اگر آپ ایڈاکٹر کے ساتھ کریں گے والس چارجن یعنی یہ مینٹی چارجن میں آپ کرتے ہیں وہ آجھے گھنٹے میں ہوگی اور اگر آپ وائر کے ساتھ کریں گے USB Type-C کے ساتھ تو اس میں تقریب آپ کو 50 منٹس لگیں گے چارج دیں گے ایک گھنٹ ہے اب دو کیٹیگری ہوتی ہے وائیلیس چارج ہے جس میں میکنیٹک چارج اس فون کو ٹچ کر رہا ہے جس طرح ایپل میں ہے اور دوسرا ہے کہ جب آپ وائر سے کریں اب دوستو ایک لاکھ پینٹس ایڈزار میں اتنا بہترین فون اگر دیکھ رہا ہے سمسن سے کمبیریزن کریں اس کیمرہ کے ساتھ دوستو بہترین فون ہے مگر پاکستان مارکٹ میں اس کی ری سیل نہیں ہے تو جس بندے نے ری سیل نہیں کرنا وہ بندہ یہ فون خریدے کر ری سیل کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر آپ ایک لاکھ پینٹس ایڈزار کے فون کو پیشن جائے گے تو کم از کم بھی آپ کو نائنٹی فائل سے بھی کم اس کی پرائس لگے گی کہ پاکستان مارکٹ میں اس کی ری سیل لی ہے یہ بات دوستو کلیر کر دوں تو دوستو اگر آج کی ویڈیوشی لگے تو دوستو کلیر کریں اور سبسکر کریں دیکھو اللہ حافظ